اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سی ایم ریون ریڈی نے نیشنل ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر بھنکروں کو دی مبارک بات کہا کانگریس کی عوامی حکومت ہینڈ لوم انڈسٹری کی بحالی کی ذمہ دار بنکروں کے لیے فلاحی اسکیمیں دوبارہ شروع کی جائیں ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر کے ایٹی آر نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں پر دیا زور ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکہ نے آج کی آدل آباد زلے کا دورہ پیپری گاؤں میں کئی ترفیاتی پروگراموں کا رکھا سنگے بنیاد امریکہ میں سوچ بھائیوں کے ساتھ ہوئے ایم او یو پر سی ایم ریون تریڈی کرے وضاحت بی آر ایس لیڈر مانے کرشنا نے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کا سی ایم پر لگایا الزام اگر بیلٹ شاپس بند ہو جائیں تو گاؤں کو ترخیاتی فنڈس ملیں گے مونگوڑو کانگریس ایم ملے کومت ریڈی راج گوپال ریڈی کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل تلیں گے کہ چیف مرسٹر ریونت ریڈی نے نیشنل ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر بھنکروں کو مبارک بات تھی انہوں نے کہا کہ ملکی آزادی سے لکھر تلیں گانا کی تشکیل تک ہینڈ لوم شعبہ اور بھنکروں نے اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی عوامی حکومت ہینڈ لوم انڈسٹری کی بہالی کی ذمہ دار ہے حکومت نے مہا شکتی گروپوں اور سرکاری محکموں کے ذریعے ہینڈ لوم کی حوصلہ حفظائی کیلئے پروگرام شروع کیے ہیں انہوں نے تلیں گانا کانگریس ایکس ہینڈل پر سبھی سے کہا کہ آئیں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے پہنے جو مکمل ہندوستانیت کو حقیقے خوبصورتی فرہام کرتے ہیں آئیں بھنکروں کی حوصلہ حفظائی کریں اور انہیں بھنکروں کو خومی ہینڈ لوم ڈے کی مبارک بات دی ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر بی آرس کارگزار صدر کیٹیا نے بھنکروں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ سماج میں بھنکروں کے تعاون کو تسلیم کریں اور ہینڈ لوم سیکٹر کو بہران سے بچانے کے لیے فائدہ مند اسکیموں کو جاری رکھیں انہوں نے اپنے بیان میں ہینڈ لوم سیکٹر پر جی ایس ٹی نافذ کرنے کے لیے مرکز کی بی جی پی حکومت پر تنخیب کی انہوں نے مزید کہا کہ ریوند رڈی حکومت نے ترنگانہ کے ہینڈ لوم سیکٹر کو دوبارہ بہران کی طرف تھکیل دیا ہے جس میں بھنکروں کی خودکشی کے واقعات پھر سے ریپورٹ ہو رہے ہیں ڈیپٹی سی ایم بھٹی بھرکمارکہ نے آج آدلوہ سیلے کا دورہ کیا ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے آدلوہ سیلے کے پیپری گاؤں میں کئی ترخیات کی پروگراموں کا سنگی بنیاد رکھا بادعظم انقردہ جلسیان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آدلوہ کی جامع ترخی کی کانگرس حکومت پابند احد ہے پیپلز مارچ چین اٹھوٹ اوک پாதையாத்ரனி ீ پிப்பிரி گرாமம் நும் چے بோத் சியாசன சமனியோஸ் கورகம் நும் چی نாந்தி பலக்கிந்தானாடு کاؤںگரிस پாட்டி کاؤںگரிस پாட்டி ஏஜேக்சு ரேவந்து நிடிகார்னி سیயல் பிலேடர்காம் உன்ன நன்னு பணக்கடும் سمجھ چلا پریشکار پادیاتر کنسا دادا پو بیئی گرامال لی کدلستو نڈستو مات لارتو نیچنے ٹوٹی پیپل سمارچ پادیاترہ می آشورچ نوالنے پورت چیکل گیا بی آر ایس نے آج آر شمبے کے روز چیف منیسٹر ریوند ریڈیو ریاستی حکومت سے امریکی دورے پر ایک کمپنی کے ساتھ خرار پائے ایم او یو کے بارے میں وضاحت طلب کی جو صرف سولہ دن پہلے شروع کی گئی تھی تیلنگرہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی آر ایس لیڈر مانے کر شانک نے بتایا کہ سوچ بھائیو کمپنی 21 جولائی کو شروع کی گئی اور اس کے ایک ڈائریکٹر چیف منیسٹر کے بھائی جگدیشور ریڈی انمولہ ہیں انہوں نے ریوند ریڈی پر ایک ہزار کلوڑ روپے کے سوچ بھائیو سودے سے اپنے بھائیوں کو فیدہ پہنچانے کے لیے امریکی دورے کا استعمال غلط کرنے کا الزام لگاتے ہوئے تنقید کا نشانہ بڑایا ڈائریکٹر چیف منیسٹر کے موسیقی موسیقی حلق اسمبلی کاروان کے تحرط بلدی ڈیویشن کاروان کے علاقے ستیہ نارانہ نگر اور ہیرہ نگر کے رہائشوں نے آج چار شمبر کے روز رکن اسمبلی کوسر مہیدین سے ملاقات کی اس وران انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ہوئی ترخیاتی کاموں کے لیے خوشی کا اثار کیا اور اپنے اسمبلی کوسر مہیدین کے خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں شوال اڑا کر شکریہ دا کیا موسیقی 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 آپ کا پائپ پو لیا ہے اس کو پیچھا لیا ہم دوسروں کو پناس کیا ہے پہموں کو گھ nitے مطلب قرمات شروع سریماز گھر کو گھر کو گھر کو گھر ہیں ڈالے پیپ پہ پچاس آٹ میٹر چینج کر رہے ہیں آپ نے ڈی ایم کو بھولا ہے کہیں سے ہی رگی ہو کہ پائپوں ہاں ڈال دے کے کرنا دوں کام اپنا گا میں سیورلین ڈالا ہے پلاشٹک پاپ پیپ ہے وہ پاپ پیپ پورا پور گیا وہ 50 میٹر ہے اب یہ دیجن سرنوازکو بلا میں تمہارے دیکھیں کرا دو ہمارے سینو ہیں نا کنٹا کنٹا چاہتا ہے گھلی چھوٹی بھی ہے دیکھو وہ کرا دو شٹاڑ کرا دو کم وقبورٹ کے سابق چیئرمن محمد مسیح اللہ خان نے آج تلنگانہ بھونے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت اور وقبورٹ چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی کو شریف تنخید کا نشانہ منایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر خاموش کیوں ہیں جب بی آر ایس برخصر اختیار تھی تو ہر کانگریسی لیڈر وقبورٹ کا باخائدگی سے دورہ کیا کرتا تھا اور وقف املاق اور مسجد کے تحفظ کا مطالبہ کرتا تھا آج جو ایمنمنٹ بل جو پاس ہونے کی بات کر رہے ہیں جو خاص کر کانگریس ہمیشہ یہ بولتی ہے کہ محبت کی دکان کھل چکی ہے محبت کی دکان ہے ایسا ہے لیکن محبت کی دکان کس کیلئے کھل چکی ہے اس کا اندازہ مجھے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وف ایک کلیر یہ بولتا ہے کہ once is وف is always وف اور جو بھی سروے ہوتا ہے گورنمنٹ سے سروے ہو کر وف سروے جو اپوائنٹ کرتے ہیں وف کمیشن کو دے کر لائنڈ سرویس ڈپارٹمنٹ سے ایڈلارٹ کر کر گورنمنٹ کے تحت اپوائنٹ ہو کر جو سو وف کی لائنڈز کے سروے ہوتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کی جانب سے اس کی گزیٹ ہوتی ہے گزیٹ جو کہ نوٹیفائیڈ گزیٹ ہو کر جو سو یہاں دی جاتی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اس کے ایک مہنے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے یا سروے میں اگر کوئی غلط سروے نمبر آ چکا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی ایک مہنے کا ٹائم دیا جاتا ہے لیکن میں ویسا دنوں میں بھی دیکھا تھا خاص کر میں ہمارے پریویس چیئرمنٹ صاحب کا بھی شکریہ تھا اس کے لیے کرتا ہوں کہ انہوں خابل تعریف یہ خبول یہ ہے کہ ہمارے کیسی آر صاحب نے ایک سو پچیس اکر زمین دی ہے خبرستانوں کے لیے لیکن انہوں اب بھی خاموش بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ چونتیس اکر پہ کچھ سو اس کے اوپر کوئی لینڈ کے اوپر کیسز آیا بول کے میں یہ چیئرمنٹ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کیا پوری اور باقی بخیہ زمین پہ بھی آپ کیسز آنے کیا انتظار کر رہے ہیں کیا جتنے لوگوں کو جتنے ہمارے پاس مسئلہ کے سب لوگوں کو جیسا کہ ہمارے پاس یہ بھی ہم بول سکتے ہیں کہ خوجہ مسلم کو بھی ہمارے پاس سے خبرستانوں کے لیے جگہ الارٹ کی گئی ہے میں یہ چاہ رہا ہوں چیئرمنٹ صاحب آپ باہر نکلئے یا نہیں اپنے دفتر پہ پوروں کو بلائیے جتنے ہیں اپنے مسئلہ کے لوگ ہیں سب کو بلائیے بلا کر جو سو سب کو زمین آبار دیجئے باقی کا کام جو جو ہے تنظیم وہ لوگ لے لے کے کر لیتے ہیں اور آپ یہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بولے کہ دوسرے دن پریس میٹ رکھ ہمیشہ سے جڑی شری پاور جڑی شری پاور بول کے بولے تھے ہندوستان میں واحد ایک کیسیار صاحب تھے جو کہ وف کو جڑی شری پاور بول کے نے آٹو لاک کرا کر رکھ دیئے تھے وف کی پروپٹی جا جا ہے آٹو لاک ہو گئی تھی کوئی اس کا ریجسٹریشن نہیں کر سکتے تھے آج آپی کی گورنمنٹ ہے بازو بلکل بازوی ریاست ہے کرنا ٹکا کی ریاست وہاں پہ کیوں نہیں ایمیٹمنٹ لے کے آ رہے وہاں پہ کیوں آٹو لاک نہیں کر رہے ہیں آپ وہاں پہ کیوں وقت کی پروپٹیز نہیں ہے وہاں پہ کیا مساجد نہیں ہے وہاں پہ کیوں فجر کی نماز کو آپ بین کر کے رکھے ہیں آج بھی میں خاص کر تلنگانہ کی مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا کیا ہو رہے ہیں کئیسی یہ حالات چل رہی ہے کئیسی گورنمنٹ چل رہی ہے ہم کوئی بھی چیز پہ ہم ہماری گورنمنٹ کی ہم جو پریویس بی آر ایس پارٹی کے ہمارے کوئی لیڈر ایسے نہیں ہے کوئی بھی سیاسی جو سو مسجد مساجد یا کوئی ایسی چیز پہ آکے جو سو ہم بیان بازی کر کے ہم ہمارا سیاسی جو سو ہم اس کا فائدہ اٹھانے کا ہمارا وہ نہیں ہے آپ دعویٰ کرے ہیں جمعے کے دن میں مشتاق ملک صاحب کا بھی بیان سنا ہوں انہوں نے یہ دعویٰ کرے ہیں کہ جمعے کے دن بازابتہ و نماز کا انتظام ہوئیں گا آپ برابر علال اینان کرئے دعویٰ کے ساتھ ہم بھی ٹی آر ایس کے بی آر ایس کے جتنے مسلمان پورے ہمارے تلنگان آگئے بھائی کوئی بھی جماعت کی ہو ہم پورے آکر جو سو آپ کے ساتھ نماز میں وہاں پر شامل ہوئیں گے انشاءاللہ و نماز ہوئیں گی تو ہم بھی برابر و نماز ملکوڑو حلقے سے کانگریس ایب ملے کومٹ ریڈی راج کوپالا ریڈی نے بیلڈ شاپس یعنی شراب کی دکانوں کے انتظام پر شدید ناراضگی کا اصحار کیا انہوں نے آج منگل کو نامپلی اور مریگوڑا منڈل کا دورہ کیا اس موقع پر نامپلی منڈل سنٹر کے ہائی سکول میں سوچھا درم پچھا درم پروگرام کے حصے کے طور پر پودے لگائے اور استفادہ کنینگان نے سی ایم آر ایف کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر خداف کرتے ہوئے رکنے اسیمبلی کومٹ ریڈی راج کوپالا ریڈی نے کہا کہ دیہاتوں میں بیلڈ شاپس کی وجہ سے کئی خاندان تباہ ہو رہے ہیں دیہاتوں میں شراب کی دکانیں بند کرانے کی زمداری گاؤں والوں کو لینی چاہیے اور شراب کی دکانیں بند ہونے پر گاؤں کو ترخیاتی فنڈز بھی ملیں گے ٹھے 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 브� experiments کانگریس امیل سی تین مار ملانا نے اولا اوبر اور ریپیڈو ڈرائیوروں کی حمایت میں یومی آزادی پر ریاستی بند کی کول دی ہے موسیقی موسیقی خبرنامے میں پھلا لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی ایک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانئے ہیں صوفی علماء کاؤنسل کے صدر مولانا خیر الدین خادری نے تلنگانہ کے عزلہ سے تعلق رکھنے والے آئیمہ موزنین کے ہمراہ وقبورڈ کے چیرمن سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی اور ان کو ہر ماہ دیے جانے والے اعزازیاں میں تاخیر سے متعلق تبادلہ خیال کیا ایمہ موزنین کا حق دینا ہوگا ایمہ موزنین کا حق دینا ہوگا ہمارا حق ملے تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے خاموش نہیں بیٹھیں گے بیانگریہ سکومت اپنا واقعی موزنین کا حق دینا حق دے خالی ہونکا ایک سسٹم کے دیا کر ایک بٹن دبانے اور موزنی زندگی تو دینی نیلی ہے ایک ہی مہنے کے آئے ہوگا ہمارا پاس تو جس دن باب بوڑ جانتک بھائی جبتا گراؤں گیا جبتا گی باب بڑ بے سرمتے کچھ چھوڑ بنے کا کچھ سمانی پیدا نہ ہوتا اچھا دن میں بیٹھیں گے اچھا دن میں پرسل ریلیس کرنے کے باادی پرسل آر لیا ہو دوسری بات ہے گوک بورڈ میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر اور عزلہ سے کئی اہمہ موزنین یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آنے کے اہم بدا یہ ہے کہ ونیس جولائی کو ہمارے چیئرمن صاحب نے اخبارات میں یہ اعلان کیا تھا کہ جولائی جون کا اعزازیہ جاری کر دیا گیا ہے ونیس جولائی کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا لیکن آج ساتھ اگست ہو چکا ہے ابھی تک کسی کے کھاتے میں پیسے نہیں آئے تو یہ بہت بڑی جو ہے نا اہمہ موزنین کے ساتھ جو ہنا ایک کھلا مزاق ہے میٹم دے رہے ہیں سولہ آگست تک اگر سولہ آگست تک وہ جیو جونا پاس نہیں کیا گیا اور جو اعلان کیا گیا تھا کہ جون کے اعزازیں جاری کر دیا گیا ہیں وہ اگر ہم کو نہیں ملیں گے تو سولہ آگست کے بعد ہم کبھی بھی سلسلے وار زنجیری بھوک ارتال ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ تک ہمارا حق نہیں ملا ہم خاموش نہیں بٹھیں گے تلنگانہ کے بودھن شہر میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ پیش آئے اسمت دری کے واقعے میں ملوث بودھن منسپل کارپوریشن کانگریس کاؤنسلر رادہ کرشنا کو پولیس نے اندرون چوبیس گھنٹے گرفتار کر لیا آج کانگریس کے سینئر خیاد بودھن ملے سدرشن ریڈی اور ریاستی اردو اکاڈیمی کے چیئرمن تاہر بن حمدان نے بودھن پہنچ کر متاثرہ کمچن لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کی اور واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کو سخت سزا دی جائے گی تاہر بن حمدان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے متاثرہ کمچن لڑکی کے نام پر ایک ڈبل بیڈروم ایلوٹ کیا جائے گا اور اسے نوکری بھی دی جائے گی یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے جو مسکان کے اوپر کل فرسو رات میں جو واقعہ ہوا وہ واقعہ کل معلوم ہونے کے بعد صاحب یہاں پر آئے خودر سینئرڈی صاحب ان کے ساتھ ہم سب جو لوگ بھی آئے خودر سینئرڈی صاحب ان سے ان کے فاندان افراد سے بات کیے بات کرنے کے بعد معلوم ہو یہ ہوا کہ ان کے والدہ اور انہوں دونوں ہی یہاں رہتے والدہ تھوڑا وہ منٹل ہی انسٹھ ہے تو وہ بچی یہاں یہاں رہتی لہٰذا وہ رادہ کرشنا جو بھی ہے تو رادہ کرشنا کو ڈپارٹمنٹ پولیس آرسٹ کر کر ریمانڈ کرا ریمانڈ کرنے کا ہم تائم کرتے ایک چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ریمانڈ کیے اور ایسے واقعے ایسے واردات آئندہ نہیں ہونا انسانیت کے ناتج ہم سب مل کر رہنے والے ہیں اور رہیں گے لیکن ایسے واقعوں کو ہم کھنڈم کر رہے ہیں وہ اسے ہی صاحب کے پرو تحصیل دار صاحب کو آئی ڈی سی ایس چیئرمن کو جو بات کرے ہو آفیسر کو بات کرے وہ بچی کو ایک باکان وہ بچی کے نام سے ہی مکان ڈبل پیٹرم میں ایک باکان دیا جا رہا ہے وہ اسے ہی وہ بچی کو ایک آیا کے ٹائپ پر ایک موکری بھی دیا جانے کے لئے ہدایت دی ہنم کنڈا زیلہ کلیکٹر پروینیا نے نیشنل ہینڈلوم ڈے کے موقع پر مناختہ پروگرام میں مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا انہوں نے ہینڈلوم شعبے میں خدمات انجام دینے والے بنکروں کو بیرک بات دی اور مناختہ بنائی مقابلے میں جیتنے والے تین طالبات کو انعام سے نوازا نیشنل ہ Ting نیشنل ہینڈ روم دے کے موقع پر زلہ برنگل میں ریلی نکالی گئی جس میں زلہ کلیکٹر ڈاکٹر ستیا شاردہ کے ساتھ ہینڈ روم کارپنو نے شرکت کی یہ ریلی کالو جی سینٹر سے زلہ پریشا دفتر تک نکالی گئی جہاں زلہ پریشا دفتر میں ایک پروگرام مناخت کیا گیا ڈاکٹر سکت کی ڈاکٹر سکت کی آرمور شہر کے وارڈ نمبر 22 کے پرائیمری وہ ہائی سکول اردو میڈیوم میں بنیادی سہولتوں کے فرقدان سے طلبہ کو کئی ایک مشکلات کا سامنا ہے آرمور مجلس پارٹی صدر و انچارج کاؤنسلر محمد زہیر علی نے آرمور منصفل کمیشنر راجو کے ہمراہ سکول کا دورہ کرتے ہوئے زیر التباہ کلاس روم کچن بیٹ الخلا کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا واضح ہے کہ پرائیمری و ہائی سکول میں تعمیراتی کاموں کے لیے سابقہ حکومت میں منوری پروگرام کے تحت بجٹ کی منظوری عمل میں لائی گئی تھی تاہم کانٹریکٹروں نے رخم نہ ملنے پر تعمیراتی کاموں کو ادھرہ چھوڑ دیا اس موقع پر نظامات ڈی ای او سے فون پر بات کرتے ہوئے سکول میں بنیادی سہولتوں کے مسئلے سے فاخت کروایا گیا جس پر ڈی او نے تیخون دیا کہ اس مسئلے کی جلد یک سوئی کی جائے گی اس موقع پر وارڈ آفیسر نرسہ یا کیلوہ سکول کے ٹیچرز موجود تھے شہر حدرباد میں ایک ویب چینل چلانے والے یوٹیوبر پر ایک راوڈی شیٹر نے حملہ کرتے ہوئے زخمے کر دیا یہ واقعہ منگل کی رات میلار دیف پلی پولیس ٹیشن حدود میں پیش آیا متاثرہ شخص مبین مرزا وٹے پلی کے ریائشی کر رات محمودہ ہوتل کے خریب ٹھہرے ہوئے تھے کہ راوڈی شیٹر سوہیل اس کے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اچانک چاہو سے حملہ کر گیا اطلاع ملتے ہی میلار دیف پلی پولیس موقع پر پہنچی اور ایک مخدمہ دج کرتے ہوئے تحقیقات کا آخاز کر گیا زخمی یوٹیوبر کو عثمانیہ جنرل ہسپیٹل منتقل کیا گیا میں مبین مرزا آئی ایل کا ایڈیٹر نے جی دوستو میں اپنا کام بخوری نباتے ہوئے میں اور کے سینرل کے پاس پر گیا تھا کیونکہ آفیس پر نے ٹھہرہ تھا وہاں پر پازل کے لیے میں تین لڑکے چالا کے ٹھہرے تھے پھر کو سلام بھی کرے میں والے کو سلام بیٹا بھلا میں بھی پلٹ کے جب میں آیا وہاں پر آئے بعد میں پھر ایک لڑکا آکے بھلا مبین بھائی ان کو پچھانتے کا سلام کرو پھر میں سلام کرو ان میں سلام کرا گا پوچھا وہ لڑکا سوہل ان بھلا سلام کرو بھل گیا آپ کو آپ پچھانتے دے اس کو سلام کرو وہ بھی چیترے ہوئے وہ بہتر یہاں پر یہاں پر اس کو حکال دیئے پر شاہر نگر میں کہیں رہے رہا ہوں شاہر نگر میں کہیں رہا ہوں آپ کو ماننے کے بعد پھر چاکو بتایا ہو پھر چاکو بتایا بھلا بھی بچ گیا کیا بھلا چاکو بتا گیا بچ گیا آگے پھر بھلا پھر تنے میں چیزہ بھلا اور میری یہ رکھ تو ماننے کے آگر دن کی میرے ہاتھ کو ٹاکے لے کے وے یہ ہاتھ سے بچا گیا تو میرے کو چھہرے پر آتا کیا آتا ہے یہ اٹیک کرنے کے بجے کیا ہوں دیکھو دوستو میں رات میں محنت کرتا ہوں سب کے لئے سب کے لئے کل جو ایک درگا کا حدثہ ہوا درگا میں بھی میں جا کے پورا بتا کے کر کے راتے رات پورا کر کے آسما میں درگا کی درستی ہو گئی اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں رات بھر میں میں اس مانے کے پاس میں اپنے بھی بچوں کی پروہ رہی کرتے ہوئے میں اپنی خوم کی ودد کرنے کے لئے اپنی صحافت کو اپنے استعمال کرتے ہوئے میں سب کے لئے ہر کسی کے لئے ہمدردی کرتے ہوئے کام کرتا ہوں کاتے دان میلاردیف پلی میں ایک سکول بس کے الٹ جانے سے نو طلبہ زخمی ہو گئے تفسیرات کے مطابق پائنیر سکول کی بس طلبہ کو سکول سے گھر چھوڑنے کے لئے لے جا رہی تھی ڈرائیور نے ہینڈ بریک لگایا تھا تاہم بریک فیل ہو جانے سے بس الٹی سمت چلی گئی اور ایک کار سے ٹکران کے بعد الٹ گئی جس کے نتیجے میں بس میں سوار طلبہ کو معمولی چوٹے آئے تاہم زخمی طلبہ کو ابتدائی طبی ہمداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ڈرائیور کو بھی چوٹے آئی ہیں پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آخاز کر دیا پانی چھری پولیس ٹیشن حدود کے ایک گھر میں ایک قاتون کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا شواہد اکھٹا کیے اور لاش کو پوسٹ موٹن کے لئے دواخانہ منتقل کر دیا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آخاز کر دیا بس کے اچانک ہورن بجانے کے بعد موٹر سائیکل کا توازن کھو جانے کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہو گئی یہ حادثہ ہنم کنڈا زلے کملہ پور منڈل کے گنڈےڑو علاقے میں پیش آیا متوفقی شناکت سری رامولہ پلی گاؤں کے سری نواز کے طور پر کی گئی ہے جو اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک بس کے ہورن کی آواز سے وہ خبر آ گیا اور موٹر سائیکل بے خابو ہو گئی اور وہ گر پڑا جس کے نتیجے میں سری نواز کے سر پر چوٹ آئی اور وہ موخے پر ہی دم توڑ گیا آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر سی ایم ریون ریڈی نے نیشنل ہینڈلوم ڈے کے موقع پر بھنکروں کو دی مبارک بات کہا کانگریس کی عوامی حکومت ہینڈلوم انڈسٹری کی بحالی کی ذمہ دار بھنکروں کے لیے فلاحی اسکیمیں دوبارہ شروع کی جائیں ہینڈلوم ڈے کے موقع پر کٹی آر نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں پر دیا زور ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکہ نے آج کی عادل آباد زلے کا دورہ پیپری گاؤں میں کئی ترفیاتی پروگراموں کا رکھا سنگے بنیاد امریکہ میں سوچ بائیوں کے ساتھ ہوئے ایم او یو پر سی ایم ریون تریڈی کرے وضاحت بی آر ایس لیڈر مانے کرشنا نے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کا سی ایم پر لگایا اگر بیلٹ شاپس بند ہو جائیں تو گاؤں کو ترخیاتی فنڈز ملیں گے منگوڑو کانگریس ایم ملے کومت ریڈی راج گوپال ریڈی کا بیان خبرنا میں بھی فلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بوک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی